اسلام علیکم ویوز کی حال ہے تبیہ سے ہے ٹھیک ہے ویوز امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریہ سے ہوں گے امیز آج دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم آپ کو چھتوالی ٹیل بنانے کا طریقہ سکھائیں گے اس میں کیسے یعنی کہ تار ڈلتی ہے کتنی یعنی کہ ہوتی مضبوط بنتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس کا مٹیل ہوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا ایک کا اس کا مسالہ ہوتا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے یہ فیبر کی مولڈ ہے اس کو فرما بھی کہتے ہیں سیمٹ کا یہ اپنا چھتوالی ٹیل کا یعنی کہ فرما ہے فیبر میں بنا ہوا ہے مولڈ میں اگر کسی کو بھی یہ چاہیے آپ کو مل سکتا ہے اوپر میرے واتساب کا نمبر چل رہا ہے یعنی کہ میچینل نیم ہاجی ایس نیم واتساب نمبر چل رہا ہے آپ میرے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں واتساب پہ یہ فرما بھی آپ کو مل سکتا ہے ان کے نیا بھی منا کے دیں گے اور یہ بھی جیسے بھی آپ کہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ زبردست ڈیزائن ہے تو ہم آپ کو اب بنا کر دکھائیں گے یہ کیسے بنتا ہے دیکھیں بیوز آپ اب ہم اس پہ پہلے تو ڈیزل اور موبلیل میکس کریں گے موبلیل بھی میکس کر سکتے ہیں موبلیل وہ جو موٹ سینکل کا جلہ ہوتا ہے واپسی موبلیل بھی کہتے ہیں اس کو ڈیزل بھی میکس کر سکتے ہیں دیکھیں بیوز یہ اب اس میں نیرو ہلکا سا ڈالیں گے سر اس میں مسالہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے مسالے کی تفصیلات کہ اس میں سر یعنی کہ تین ایک کا مسالہ بھی کہتے ہیں اور نیرو کے ساتھ اس کو ڈھائی ایک کا بھی کہتے ہیں سر یہ تین تغاری ریت کی ہوتی ہے اور ایک سیمٹ کی ہوتی ہے تین ایک کا مسالہ ہوتا ہے اور جو نیرو ڈالتا ہے وہ اس سے ڈھائی ایک کا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ویوز اس میں آپ یعنی کہ نیرو ڈال جکا ہے ہم یہ دیکھیں ہلکا سا خوشکہ لگا رہے ہیں تاکہ اس کا ڈیزین بلکل کلیر ہے ہم ویوز اس میں دیکھیں مسالہ ڈال ہے اور بجری ڈالی ہے پانی محس کیا جا رہے ہیں ویوز آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی تارہیں ڈلیں گی ویوز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبکرائب لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے گا جہاں سے بھی آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نیرو ہیں تو سبکرائب لازمی کیجئے گا سر کیونکہ ہم آپ کے ہی تاون سے آگے چلیں گے یہ دیکھیں ویوز اب اس میں مسالہ ڈال جکا ہے بجری پلا اب اس میں آپ نے تار ڈالیں گے دیکھیں آپ ویوز آپ نے کہیں سے سکیپ نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ کیسے اس میں کتنی تاریں ڈال رہی ہیں آپ کے سامنے ڈال رہی ہیں سر نو تاریں یوں لمبی ڈالیں گی اور آٹھ یا سات ادھر بھی ڈال جاتی ہیں یعنی کہ کم سے کم سولہ ڈالتی ہیں تاریں اٹھارہ بھی ڈالتی ہیں اور چودہ بھی ڈالتی ہیں اتنا ہے یعنی کہ ہوتی ہیں اٹھارہ والی بیسٹ ہوتی ہے اس میں تاریں ہوتی ہیں بلکس نزدیک نزدیک سے دیکھیں ابھی اس تاریں ڈال رہی ہیں نو دس یعنی کہ تاریں لمبی آ چکی ہیں اور اس طرح ہم جو ٹیئر والی ٹیئر ہوتے ہیں اس میں ہم زیادہ تاہر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بھی تاہر ڈال چکی ہے اب اس میں اور مسالہ ایڈور ہے اگر آپ کو کوئی بھی جالی کا فرما فیبر میں چاہیے وہ آپ کو مل نہیں سکتا ہے دیکھیں ویوز اس میں اور مسالہ ڈالا جا رہا ہے ویوز آپ سکیپ نہ کیا کریں کہیں سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس میں کیا ڈال ہے کیسے ڈال ہے یہ نہیں کہ ویوز ہم ڈیلی کی بیس پر ہم آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجیں گے انشاءاللہ ہوگا نئے نئے انداز میں یہ ویڈیو ہوگی نئے نئے چیزیں کی تھی ویڈیو ہوگی بنانے کی یعنی کے یہ دیکھیں ویوز آپ اس میں مسالہ ڈال گیا خوشکہ ڈالا ہے اور کانڈی کی مدد سے پریس ہو رہا ہے اب پھٹی کی مدد سے اس کو نیچے اتاریں گے دیکھیں ویوز آپ لکڑی والی بھی پھٹی استعمال کر سکتے ہیں یہ پلاسٹک والی پھٹی بھی استعمال کرتے ہیں پلاسٹک شیشے والی پھٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں ویوز آپ کانڈی کی مدد سے اور مسالہ ڈالا جا رہا ہے ہارت کی مدد سے اس کو لیول کر کے پھر کانڈی کی مدد سے پریس کیا جا رہا ہے پریس کرنے سے زیادہ مضبوط ہی آ جاتی ہے دیکھیں ویوز کتنی پریسنگ ہو رہی ہے میوز دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو سبکرائب لازمی کیجئے گا اگر سبکرائب نہیں کریں گے تو مسئلہ نہیں ہے کمنٹ لازمی کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے کوئی مسئلہ ہو یعنی کہ ہمیں کچھ چیز پوچھنی ہے تو کمنٹ کر دیجئے گا لائک لازمی کیجئے گا پیارے سے لائک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ویوز ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے ہمیں دل سے خوشی ہوتی ہے آگے بھی ہمارا دل کرتے کہ آپ کو نئی سے نئی چیزیں بھیجیں اور بنا کے دکھائیں ویوز آپ دیکھ کے بنا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ویوز گنمالے کی مدد سے آپ اس کو صفائی دی پریس کیا پھر آپ اس کو میدان کی طرف لے کے جا رہے ہیں ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے بھی ٹیلے بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ویوز آپ یہ میدان پر پلٹی ہو گئی یہ دیکھیں ویوز کیسے یہ نگزہ بردست بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ویوز آپ یہ اس کو نکال رہے ہیں یہ دیکھیں ویوز آپ زبردست ڈیزائن ڈروف ٹیل بولتے ہیں جس کو چھت والی ٹیل ڈیڈ بائی ڈیڈ اس کا سائز ہے زبردست ڈیزائن آیا ہے اور بہت مضبوط ہی ہے اس میں گرنٹی ہوتی ہے یعنی زبردست ڈیل ہے اس میں یہ سر اس کا میٹریل تیز اور جتنی تاریں ڈلنی ہیں زبردست مضبوط ٹیل بنی ہے ڈیزائن بھی ماشاءاللہ دیکھیں بیلکل ایک جیسی بیل جا رہی ہے یہ دیکھیں ٹیلیں اور بھی بنی رہی ہے یہ دیکھیں بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیل جا رہی ہے سیٹ والی پر آپ ٹیئر لگے گا جو خالی جگہ ہے سیٹ سیٹ والی دنمیان بھی بیل جا رہی ہے بہت زیادہ بہت اچھا پھول ہے ماشاءاللہ سیٹوں سے بیل بھی جا رہی ہے سنٹر میں اس کا گول بھی گول والا پھول ہے اور پھر یہ نہیں کہ چوکڑا بھی بنتا ہے اس کو کہتے ہیں جو سنٹر میں ہے میوز دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہمارا کام ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبکرائب لازمی کیجئے گا اور لائک بھی لازمی کیجئے گا یہ دیکھیں بیوز بہت اچھی ٹائل ماشاءاللہ بنی رہی ہے سیٹوں سے پھول ہے جا رہی ہے سیٹوں سے پھول ہے موسیقی